آپ کو راجنیتی کی آج کی ایک اور خبر بتاتے ستتر سال کے نوین پٹنائک پچھلے چوبیس ورشوں سے اڑیشا کے مکہ منتری ہیں وہ لگتار چھٹی بار ودائک بننے کے لیے اس بار بھی چناو لڑ رہے ہیں لیکن آج جو سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں وہ یہ کیا نوین پٹنائک بیمار ہیں کیا وہ انفٹ ہیں اور کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ سرکار چلا سکے اور اگر انہوں نے اس بار بھی سرکار بنا لی تو وہ بھارت میں سب سے لمبے سمیہ تک ستہ میں رہنے والے مکہ منتری بن جائیں گے نیا ریکارڈ وہ بنا دیں گے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ان کے سواستے پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں جس طرح سے ان کے ہاتھ پیر کاپتے ہیں آج کل جس طرح سے وہ بول نہیں پا رہے ہیں وی کے پانڈین جو ان کے پہلے نجی سچیو تھے وہ ریلیوں اور میٹنگز میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وی کے پانڈین پہلے ایک آئی ایس آفیسر ہوا کرتے تھے اور بعد میں وہ ان کے نجی سچیو بنے اور اس کے بعد اب وی کے پانڈین ہی ان کی پارٹی کو آگے چل کر لیڈ کر رہے ہیں کہیں اس میں اُس لابی کا تو ہاتھ نہیں ہے نا جو نبین بابو کے نام پر پردے کے پیچھے اڑی سامے ستہ بھوگ رہے ہیں اس رہنسے سے پردہ اٹھنا جروری ہے اٹھنا چاہیے نا پردہ اٹھنا چاہیے نا پردہ اٹھنا چاہیے نا اس کا پردہ اٹھنا چاہیے اس کی جانچ آوشک ہے اس لیے دس جن کے بعد اڑی سامے بھاجب سرکار کا ویجائے ہونے کے بعد ہماری سرکار اڑی ساکی بھاجبہ سرکار ایک سپیشل کمیٹی کا گھٹن کرے گی اور یہ جانچ کرے گی کہ اچانک نبین بابو کی طبیعت کیوں گرتی جا رہی ہے ان کی طبیعت کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے سارے تجھے کھوچ کر کے نکالے جائیں گے پردان منطری مودی نے آج ایک بہت بڑی بات کہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نبین بابو انفٹ ہیں وہ بیمار ہیں اور انہیں بیمار کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑا راجنتک شڑینتر ہو سکتا ہے اب دیکھیں یہ بات کیوں اٹھ رہی ہے یہ بات اس لیے اٹھ رہی ہے کیونکہ ابھی حالی میں نبین بابو کی ریلی کا ایک ویڈیو آیا جس میں ان کا بایاں ہاتھ لگاتار کانپ رہا تھا اور ان کے ساتھ کھڑے ان کے سہیوگی اور بی جی ڈی کے نیتا وی کے پانڈین نے ان کے کامپتے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ کر جنتہ سے انہیں چھپا لیا آپ وہ ویڈیو دیکھئے اور پھر میں آپ کو آگی کی کہانی بتاتا ہوں پہلے ویڈیو دیکھئے ایک اور ویڈیو بھی ہے جس میں وی کے پانڈین سٹیج پر نوین پٹنائک کے پیر کی کرسی کے پیچھے سے ان کے پیر کو اپنا ایک سہارا دے رہے ہیں ایک یہ ویڈیو بھی لگاتار چل رہا ہے اب ایسے تمام ویڈیوز کے آنے کے بعد وی کے پانڈین پر یہ عاروپ لگ رہے ہیں کہ مکھے منتری تو شاید اپنے ہاتھ سے اپنے ہستاکشر بھی نہیں کر سکتے اور اس لیے ان کے نام پر پانڈین ہی سارے کام کر رہے ہیں مگر ان ویڈیوز پر ہو رہی بحث کے بعد نوین پٹنائک نے آج کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور بی جے پی نیتا ان کے بارے میں جھوٹ پھیلا رہے ہیں اور اگر پردان منتری موڈی کو واقعی میری اتنی چنتہ ہے تو وہ مجھے فون کر کے میرے سہت کے بارے میں جانکاری لے سکتے تھے جانکاری لیا تو نوین پٹنائک کی جو اس سمیں طبیعت ہے وہ ایک بہت بڑی راجعتی خبر بن گئی ہے اور ایک ایسا پورا ماحول بن گیا ہے کہ شاید نوین پٹنائک ٹھیک نہیں ہے وہ فٹ نہیں ہے اور اب انہیں اپنا یہ جو کام ہے یہ کسی اور کو سوم دینا چاہیے اس طرح کی باتیں ان کے بارے میں کہی جا رہی ہیں مجھے یاد ہے دوہزار انیس میں جب نوین پٹنائک آئے تھے ایک بار تب انہوں نے اپنا ایک فٹنس کا ویڈیو بھی جاری کیا تھا پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھئے نوین پٹنائک جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے کچھ ورش پہلے اپنا ایک فٹنس کا ویڈیو بھی جاری کیا تھا جس میں وہ یہی بتانا چاہتے تھے کہ وہ بلکل فٹ ہیں ان کے سواستے کو لے کر بار بار یہ خبریں پہلے بھی اڑتی چلی آ رہی ہیں کہ ان کا سواستہ ٹھیک نہیں ہے اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ایک فٹنس کا ویڈیو بنایا کہ وہ ہر روز صبح کیسے ایکسرسائز کرتے ہیں کیسے ان کا جو فٹنس ریجیم ہے وہ کیسے کرتے ہیں اور وہ انہوں نے تب ڈالا تھا صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں بلکل فٹ ہوں لیکن آج کل جو ان کی پوری باڈی لنگویج ہے اس سے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اب بی جے پی نے اسے ایک بہت بڑا مدہ بنا لیا ہے